موسیقی نواز شریف اور مریم نواز کے وارن گرفتاری چاری دونوں کا نام ایسیل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا محمد صفدر کا نام بلیک لسٹ میں شامل وارن کی حصول کے بعد نیپ کا گرفتاری کے لیے کے پی حکومت سے رابطا نیپ کا فواد حسن فواد کے گھر چھاپا اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا لیپ ٹاپ، موبائلز اور تیس یو ایس پیز پھی شامل ٹھیکوں میں مداقلت کسی اور نے کی جلاس کی صدارت شہبہ شریف نے کی نرانے تفتیش فواد حسن فواد کے انکشافات مانی لانڈری کیس میں حسین لوائی کا چار روزہ ریمان منظور فائدہ اٹھانے والوں میں عاصف علی زیداری اور فریال تارپور کا نام شامل ہے کیس ریکاوری کا ہے میرا کوئی تعلق نہیں حسین لوائی کی عدالت میں دوہائی برحان وانی کی برسی سے ایک روز پہلے جنت نظیروادی میں خون کی ہو لی گلکام میں کابز فوش نے لڑکی سمیت تین کشمیریوں کو شہید کر دیا آخری وقت تک غیر جاندار رہیں گے نگران وزیر اطلاق کی عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور شرکت کی اپیل بریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف اور پرامن ہونے چاہیے شاہینوں کے ہوگی انچی اوران جا کینگروز ماریں گے میتان سیہ ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز کا فائنل مارکہ آج ہوگا کھلاری ہو یا سیاستان پان کراچی والوں کی شان جاوید میادات نے علی زیدی کو پان کھلایا کہتے ہیں بھارت کے خلاف شارجا والا چھکا بھی پان کھا کر ہی لگایا تھا ہیڈ لینز آپ نے جانی سب سے پہلے بڑھیں گے آج کی پہلی ٹاپ سٹوری کی جانیب جو کہ ایک بڑے فیصلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جمعہ کے روز ایک بڑا فیصلہ آنا تھا فیصلہ آیا بھی اور فیصلہ وہی آیا جو کہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا جس میں نواز شریف ان کی صحبزادی اور دامات کو سزا کر دی گئی ہے اور سزا کے ساتھ ساتھ جنمانہ بھی کیا گیا ہے لیکن اب بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ پہلے سے لندن میں موجود ہیں اور وہ پیشی پر بھی نہیں آئے تھے تو اسی لئے ان کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے مزید کیا ایک دامات کیے جائیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں شمس نبید بھٹی صاحب موجود ہیں انہی سے اسی حوالے سے بات کریں گے بھٹی صاحب بہت شکریہ کیا کہیں گے ان کے نام جو ہیں نواز شریف کے ان کے سابزادی کے ان کے دامات کے ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں جبکہ ان کی جانب سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم پاکستان واپس آئیں گے اور ضرور آئیں گے کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے یہ فیصلہ خوش آئند ہے پہلی بار طاقتور کا احتساب ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خالی نواز شریف تک کی یہ احتساب رہے گا انصاف کے تقاضے ادھر تک ہی پورے ہوں گے یا جتنے بھی کرپ لوگ ہیں چور ہیں جنہوں نے مل کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے ان سب کا احتساب ہوگا یہ سوچنے کی بات اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ٹھیک ہے اچھے اسی والے سے بات کرنے کے لئے مارسات لائن پر موجود ہیں سینیٹر چودری سرور صاحب بہت شکریہ سرور صاحب آپ کے وقت کے لئے کیا کہیں گے نواز شریف اور مریعہ نواز کے وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں ان کے نام ای سیل میں ڈال دیے گئے ہیں دیکھتی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی پڑے کا کسی طاقتور کا احتساب ہوا ہے اور پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب امیر اور غریب طاقتور اور کنزور جو ہیں انصاف کے کٹیرے میں بریادری اور برابری کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہماری جو کورس ہیں انہوں نے طاقتور لوگوں کے خلافی فیصلے دے اچھا اس سے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کوئی اثر پڑے گا چودری صاحب جی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اثر پڑے گا نواز شریف کی سزا کے بعد دیکھیں جی میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی ایشو ہے یہ سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ایشو ایک ایسا ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے ہاں ایک بات ضرور میں اگری کرتا ہوں کہ اگر احتساب نواز شریف سے شروع ہوگا اور نواز شریف سے ختم ہوگا تو پھر اس ملک کے حالات جو ہیں یا اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اچھا سیاسی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر جو ہے نواز شریف جب ان کے کیس کی سماعت ہونی تھی اگر وہ پہلے ہی آ جاتے اور موقع پر ہی گرفتاری دے دیتے تو اس وقت صورتحال کیا ہوتی اور اب صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے دیکھیں جی یہ تو ایک انسانی ہم دردی کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ بیگم کلسون جو ہیں وہ سخت بیمار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو سزا ہو گئی ہے انہیں ملک آ کر اپنے جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے اگر وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کا بنیادی حق ہے لیکن قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور جو کرمنل کیسز ہیں ان کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے ہمیں عدالتوں کے خلاف تقراؤ شروع نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ قانونی نقطہ نظر پر بحث کرتے ہیں تو قانونی طور پر ہی مقدمات کا جو سامنا ہے ہر کسی کو قانونی نقاط پر ہی مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے ایک بات میرے خیال میں اس سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت بری صورتحال ہے معیشت تباہ کن صورتحال میں ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ جو ہے بہت بڑھ گیا ہے ملک پر کرزے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کا جو انٹرس دینے کے لیے بھی ہمیں باہر کے ملکوں سے اور آئی ایم ایف سے لون لینا پڑتا ہے تو جب تک ہم کرپشن کا اس ملک سے الیمنیٹ نہیں کریں گے اور کرپشن میں انوار لوگوں کو چاہے ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ الیکشنوں سے پہلے وطن واپس آ جائیں گی کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہم دس دن سے پہلے پہلے وطن واپس آئیں گے دیکھیں گے یہ میں تو اس پارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا لیکن اگر انہوں نے یہاں پر آ کر اپیل نہ کی تو میرے خیال میں دس دن ہے اپیل کے اور میرا خیال ہے کہ ان کو ملک آنا چاہیے اور جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے اور یہی میرا خیال میں کسی بھی سیاستدان کا وہاں پر بیٹھ کر جانا جو ہے یہ درست نہیں ہے اچھا چوچ صاحب اگر وہ واپس آتے ہیں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور ائرپورٹ میں ان کو ہتھ کر ہی لگتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو اگر ہتھ کر ہی لگی آپ کو پتہ ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے وہ تو کہے گا کہ عورت ذات پر ظلم ہو رہا تو اس سے سمپتی مل سکتی ہے میاں نواز شریف پر کیونکہ نون لیف تو اس چیز کو کیش کرائے گی دیکھیں جی یہ ایک انون تیٹری ہے میں سمجھتا ہوں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جب وہ واپس آئیں گے اور وہ قانون کے تقاضے پورے ہوں گے ان کو جیل جانا پڑے گا تو اس سے ایک ہمدردی کا پہلی جو ہے وہ نکل سکتا ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ چاہیں کہ وہ آئیں آپ نے آپ کو قریفتاری کے لیے تیش کریں اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں یہ دیسیشن ایک اچھا سرور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر مریم نواز اور نواز شریف دس روز کے اندر نہیں آتے تو ان کی جانب سے اپیل ان کے بحاف پر کوئی اور اپیل کروا سکتا ہے یہ قانونی نقاط ہیں اور میرے خیال میں زیادہ جو لائٹ ہے وہ لیگل مائنڈ ہی اس کے روشنی دھال سکتا ہے مجھے اس پارے میں میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں لاو ایکسپرٹ نہیں اچھا محمد صفدر کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ تو پاکستان میں ہی موجود ہیں تو میرے خیال میں ان کو اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا چاہیے کیونکہ ان کو سزا ہو گئی ہے اور جو سزا ہو گئی ہے اس کو خوبصنی چاہیے اس کو نہیں قانون سباہت دورنا چاہیے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے اچھا نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں شباز صاحب موثر کمپین چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آنے شباز صاحب دیکھیں یہ بات ہے کہ جو ووٹ بینک ہے چاہے جو بھی ہے وہ مسلم لیل نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ ترمیہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے لیکن اب جو کہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ شباز شریف ہے اور تمپین وہ چلا رہے ہیں اچھی کوئی بات نہیں ہوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے وہ جلسے کر رہے ہیں پیٹے بھی جلسے کر رہی ہے اور ہم مسلم لیل نون کو عوام کی طاقت سے شکست دینا چاہتے ہیں ہم قانونی نقاط سے ان کو شکست نہیں دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے لوگ آپ تبدیلی چاہتے ہیں وہ اس ملک میں ایک نیا نظام دیکھنا چاہتے ہیں وہ فرقلتہ نظام سے ظالمانہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چھے مہینوں سے ایک سال سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم الیکٹرپل کہتے ہیں تو ان کو ہیڈلائنز مل جاتی ہیں لیکن ہم روز دیکھتے ہیں کہ سینٹروں لوگ ہمارے ساتھ آ کر یونین کانسل کے چیرمن کے لوگ کانسلر لوگ تاجر پرادری کے لوگ مزور پرادری سے لوگ کسان لوگ روز ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سنگل مجورٹی حاصل کر پائے گی پنجاب میں یا پھر الائنس حکومت بنائے گی لیکن میرا انشاءاللہ خیال یہ ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی اور انشاءاللہ مرکز میں بھی حکومت بنائے گی اور ہم عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کولیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بندیز میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکتے اس لیے ہم پاکستان کے عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کلیر مان دے دیں تاکہ ہم جو ہمارا مینی سیسٹو ہے یہ اس ملک میں جو ہم غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں بروزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں انصاف کا نظام لانا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں سمپل مجارٹی ہوگی تو اس سے اچھا چوڑی صاحب جاتے جاتے ایک لائٹر سا جواب دیتے جائیں زمنی الیکشن لڑنے کا موڈ ہے آپ کا پارٹی میں تو فوائے چل لی ہیں کہ چوڑری سرور صاحب وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں دیکھیں جی امیدارٹی میں فوائے تو چلتی رہتی ہیں لیکن وزیر اعلیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی پارٹی کی ہائی کمان کرے گی جس کو بھی عمران خان صاحب اور پارٹی کی لیڈرشپ مناسب سمجھے گی انشاءاللہ وہ پنجاب کا جی منس کو بنے گا صحیح چوڑری سرور صاحب بہت شروع آپ کے وقت کے لئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور ان کو عدالت کے سامنے پیش بھی ہونا چاہیے گرفتاری بھی دینی چاہیے بہت شروع آپ کے وقت کے لئے آگے بڑھیں گے شامل کریں گے اپنی دوسری سٹوری جو کہ نون لیک کی حکومت کے جانب سے ہی ہے آپ کو بتائیں کہ نون لیک پر مشکلات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کہیں قید ہو رہی ہے تو کہیں سزائے ہو رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ کچھ دن پہلے ہی جو نیپ نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور کاروائی کے دوران سابق وزیراعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹی فواد حسن فواد ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کوئی چھوٹی گرفتاری نہیں کافی بڑی مچھلی میں ہارڈ ڈالا گیا ہے کیونکہ پہلے آہا چیما کو گرفتار کیا گیا جسے یہ کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کو یا ان کی پوزیشن کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جو اب گرفتاری عمل ملائی گئی ہے وہ آہد چیما سے بھی زیادہ بڑی ایک گرفتاری کہی جاتی ہے بھٹی صاحب کیا کہیں گے اس گرفتاری کے حوالے سے فواد حسن فواد کی گرفتاری کے حوالے سے نون لیگ کو مزید کتنے جھٹکے لگ سکتے ہیں میرا خیال ہے نون لیگ پریشان کیوں ہے ان کو کس چیز کا ویم ہے دیکھیں وہ تو ایک بیروکریٹ تھے اگر انہوں نے کرپشن کیا تو آپ کے پیڑ میں مرور کیوں اٹھ رہے ہیں میرا صاحبان میرا نواز شریف صاحب نے بڑا سخت برہمی کا اظہار کیا ان سے لندن میں جب صحافی نے سوال کیا تو میرا صاحب کا مو ٹھیک نہیں تھا اس کے بعد شباز شریف صاحب نے بھی مضمت کیا اس سے پہلے آہد چیما کے بارے میں ان کی سیمپتی تھی انہوں نے بیروکریسی میں ارطالے کروا دیا آپ اندازہ لگائیں یار کرپشن میں پکڑا گیا آپ کو کیا ٹینشن ہے جب آپ کے ہاتھ صاف ہیں آپ تو کہتے ہیں ہمارے پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے پھر کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں لیکن بھٹی صاحب ابھی تو تحقیقات شروع ہونی ہے سلسلیک چلے گا نہیں تحقیقات شروع ہونی ہے تو ان کو کیا مسئلہ ہونے دیں یہ مضمتیں کر رہے ہیں سندھ میں اگر کوئی پکڑا جائے تو اپریشیئیڈ کرتے ہیں ادھر پکڑا جائے ان کو مسئیبت پڑ جاتی ہے ڈبل سٹینڈرز کیوں ہیں دال میں کچھ کالا ہے نا کہا جا رہا ہے جو ناکدین ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ووت ہوتا ہے فواد حسن فواد جس میں نواز شریف صاحب اور شباشری صاحب کی جان ہے سہی اچھا بڑی صاحب آج ایک اہم پیشٹرپ دی ہوئی ہے پہلے تو فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا آج ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور کافی چیزیں بھی جو ہیں وہاں سے کٹھی کی گئی ہیں کیا لگتا ہے کون سے اہم انکشافات سامنے آنے والے ہیں دیکھیں انکشافات تو سننے میں آرہا بڑے اہم اور حیران کون انکشافات ہیں لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے آہا چیما صاحب جب گرفتار ہوئے ہیں تب بھی یہی باتیں آ رہی تھیں میڈیا میں کہ بڑے انکشافات کیے گئے ہیں شباشری صاحب کے حوالے سے پنجاب گنمنٹ کے حوالے سے لیکن مجھے ایک بتائیں سیاسی گرفتاری پنجاب میں ہوئی ہے چیرمن کہتے ہیں کہ ہم کوئی بندہ امیدوار گرفتار نہیں کریں گے الیکشن سے پہلے تو پتہ نہیں پھر کہاں کا انصاف ہو رہا ہے کیا ہوگا فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے جو آہا چیما کے بارے میں کہا جا رہا تھا لیکن گھٹی صاحب اگر نواز شریف کی جانب سے یا شباز شریف کی جانب سے کوئی بیان سامنے آتا ہے یا مضمت کی جاتی ہے تو ان کا ایک جو ہے سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو نون لیگ ہے اس کے اوپر نیپ نے شکنجا تنگ کیا ہے باقی پارٹیز کو جو ہے نیپ اس طرح سے نہیں پکڑی ہے تو ان کی طرف سے جو مضمتی بیانات آتے ہیں ان کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صرف نون لیگ کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے نیپ کی جانب سے وہ بھی تب جب الیکشن سر پر ہیں ناشیہ مجھے یہ بات ہوتا ہے نا اور کون سا افراد یا فرد ان کا گرفتار ہوا ہے نون لیگ کا یا صرف ایک آہا چیما بیروکریٹ گرفتار ہوا ہے اور ایک ٹھیکے دار ہوا ہے ان کو لالے پڑ گئے ہیں اور بھائی سندھ میں گرفتار ہی ہوئی ہیں ڈاکٹر آسیم گرفتار ہوا ہے شرجیل میمن گرفتار ہوا ہے لیکن کمرو سلام کو بھی تو گرفتار کیا گیا وہ بھی تب جب ان کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا وہ ایک امیدوار ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتا ان کے مقابلے میں چودری نسار صاحب تھے ان کے بڑے تعلق آتنا لوگوں سے لیکن بات میں نیپ کا یہ بیان دے دینا کہ اب جو ہے پچیس جلائے تک کوئی بھی سیاسی گرفتاری عمل میں نہیں لائے جائے گی جبکہ اس سے پہلے کمرو سلام کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن جو نیپ کا یہ بیان تھا وہ ان کی گرفتاری پر لاغو کیوں نہیں کیا گیا پھر یہ آپ کی بلکن بات نہیں کہا یہ نبل سٹینڈرز ہیں دیکھا جائے نا چودری نسار صاحب کے مخالف امیدوار کو کیوں اٹھایا اتنے امیدوار ہیں کئی پارٹیوں کے لوگوں پر کرپشن کے الزام آتا ہے کسی کو چھیڑا نہیں جا رہا باقیوں کو تو آپ نے کلیئر کر دیا میرا خیالہ اس طرح نہ کریں آپ کو پتہ یک طرفہ انصاف سلیکٹیڈ انصاف بھی ناانصافی کو جنم دیتا ہے بقتی طور پر تو آپ دوبا لیتے ہیں لیکن آنے والے جو دن ہوتے ہیں موقع ہوتے ہیں ان پر آپ کو شدید مشکلات پیش آتی ہیں اچھا بٹی صاحب یہ بھی بتائیے گا اچھا بٹی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فواد حسن فواد پر کرپشن کے تین طرح کے الزامات بتائے جاتے ہیں جو ان پر ہیں ایک تو نو سینجی سٹیشن بتائے جاتے ہیں جو غیر قانونی طور پر منتقل کیے گئے ساتھ ہی ساتھ آشیانہ کرپشن کے حوالے سے بتائے جاتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کون سا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سنگین ہیں جی ناشیہ سارا معاملہ سنگین ہیں دیکھیں نا ان پر کئی الزامات ہیں ان کے پلازے ہیں پنڈی میں ان کی بے تہاشا پروپٹی ہے لوگ کانوں کو حال لگائیں گے بھی انکشافات آپ سامنے آنے دیں یہ تو عربو پتی یہ ہیں بلیے نہیں صحیح اچھا بٹی صاحب یہاں پر ہمیں گیس لینا ہے سینے تجزیہ کار سلمان آبی صاحب مارسات لائن پر موجود ہیں میں بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے وقت کے لیے کیا کہیں گے بڑی مسئلی پر ہاتھ ڈالا کیا ہے فواد حسن فواد کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے لیکن بڑی امپورٹنٹ ان کی گرفتاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شیف صاحب کے معاملات تنجاب حکومت اور مرکزی حکومت میں فواد حسن فواد جو ہیں وہ ایک دولہ کی حیثیت رکھتے تھے اور سارے معاملات جو ہیں وہ فواد حسن فواد کے ذریعے ہی پورے کیجئے جاتے تھے اس لئے اب جب وہ گرفتار ہوئے ہیں نیب کی اس کے عمل کے ساتھ تو انہیں یقیناً ایک بڑا دباؤ گروکریسی کے پر آیا ہے جو بنیادی طور پر زبانی جمع خرچ کے ذریعے نواز شریف شباز شریف اور ان کی فیملی کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور اب آپ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی ہماری اطلاعات کے مطابق جو فواد حسن فواد ہیں وہ فوری طور پر وعدہ ماب دعا بننے کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ تمام حقائق جو ہیں انہوں نے نیب کے سامنے پیش کر دی ہیں جو ان پر الزامات بھی تھے اور جو الزامات انہوں نے جو نہیں بھی بتایا تھے ان کو بھی انکشافات کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے نیب نے بقاعدہ ہمورد کر کے فواد حسن فواد پر ہاتھ ڈالایا ہے پہلے اپسی آر سے اور باقی جگہ سے آج ان کے گھر پر چھاپ مانا گیا سمان صاحب یہ بتائیں فواد حسن فواد ایک فرد ہیں تو باقی بیروکریسی میں پہ چینی کیوں اٹھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بیروکریٹ پکڑا جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل ہماری باری ہوگی آپ کو یاد ہوگا جب آہا چیمہ گرفتار ہوئے تھے تو بہت سے بیروکریٹ نے ہرطال کرنے کی دھمکی دے دی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر آج یہ پکڑا گیا تو کل ہماری باری بھی آتا ہی ہے کیونکہ صرف مسئلہ ایک بیروکریٹ کا تو نہیں ہے نا پوری بیروکریسی کو وہ اپنے حق میں استعمال کرتے رہے ہیں لیکن گرفتار تو کوئی بھی نہیں ہوا کوئی دوسرا بیروکریٹ تو گرفتار نہیں ہوا یہاں تاکہ کوئی سیاسی شخصیت بھی نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب جو ہے پہلے اپنا حوت ختم کرے گی اس کے بعد ان پر گرفتاریوں پر ہاتھ ڈالے گی پوری طور پر چیزوں کو ہاتھ ڈالے کے لیے اچانک جو ہے نا پھر وہ چیزیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر جو ہیں عام انکشافات سامنے آتے ہیں بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں تو جو نیب کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ پچیس جولائی تک کوئی بھی سیاسی گرفتاری نہیں ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اگر کوئی بڑے بڑے سیاسی نام جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کی گرفتاری نہیں کی جائے گی پچیس جولائی تک جی بلکل صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے رہی ہے گرفتاریوں کو ہی نہیں ہوگی لیکن ان تمام چیزوں کو ہمبر کرنے کے بعد یہ چیز ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے گا اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے اس کے بعد نیب اپنے کاروائیوں کو آگے لے کے چلے گا اور تمام گرفتاریوں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں گی ابھی صرف نیب اپنا ہمبر ختم کرے گا اور الیکشن سے پہلے کسی بھی کینیڈیٹ کو کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو جی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اس کو گرفتار نہ کرنے کا حتمی فیصل اچھا کہا جا رہا ہے جو پیٹے ہی حوالے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فواد حسن فواد وہ توتا ہے جس میں شریف خاندان کی جان پسی ہوئی ہے اس بعد میں کس حد تک وزن ہے یہ بلکل ٹھیک ہے صرف فواد حسن فواد ہی نہیں اور وہ بہت زیادہ ان کے لیے کام کرنے کی کوشش کا دچ ہے ٹھیک ہے سلمان آبی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سینئر تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ مزید مشکلات میں گھیرے ہوئے نظر آتے ہیں مزید سٹوریز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا پروگرام ایک بھر پیسے خوش آمدید بڑھیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب جو کہ ہے نیپ کے ایک اور بڑی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ نیپ کا جو سورج ہے وہ پنجاب میں آبوطاب کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن اب یہ جو بڑی کارروائی کی گئی ایک بڑی گرفتاری کی گئی ہے سندھ میں وہ یہ بات تھوڑا سا ثابت کرتا وہ نظر آتا ہے کہ نیپ کا سورج جو ہے وہ اب کارروائی پر بھی کافی چمک رہا ہے آپ کو بتائیں کہ آسیف علی زرداری کے قریبی ساتھی حسین لوائی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے نیپ کی جانب سے اور بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ بھٹی صاحب آپ اس گرفتاری کے حوالے سے کیا کہیں گے میرا خیال ہے اللہ کرے کوئی نتیجہ نکلے یہ نہ اور ڈاکٹر آسیم کی طرح جس طرح وہ اس کیس میں اس کے بعد شرجیل میمن کا کیس چل رہا ہے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا کسی ملزمان کو سزا نہیں ملی حسین لوائی صاحب بڑے ایک اہم بندے ہیں ٹھیک ہے ان کے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں آپ دیکھیں نا پنجاب میں فواز حسن فواز وہ کس کے فرنٹ مین ہیں ادھر آپ دیکھ لیں حسین لوائی صاحب نام آرہا ہے زرداری صاحب کا فریال تالپور صاحبہ کا اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے نام آرہے ہیں بزنس ٹائکون جن کو آپ کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہتے ہیں قانون اندہ ہوتا ہے کس حد تک ہوتا ہے یہ آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا اچھا بھٹی صاحب یہ پہلے کافی تاثر دیا جاتا رہا نون لی کی جانب سے جب گرفتار کیا گیا فواز حسن فواز تو یہاں چیما کو تو کہا یہ جاتا رہا نون لی کی جانب سے کہ جو نیپ کا سورج جو ہے وہ پنجاب پر کافی آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے جو بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ سیف پر سیف پنجاب کی جانب سے ہو رہی ہیں نون لی کے لوگوں کو ہی گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن اس گرفتاری کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ تاثر ہے رد ہوتا وہ نظر آتا ہے پہلی بات تو میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں پنجاب میں تو کوئی گرفتاری ہوئی نہیں سوائے اس کے وہ جو چودری نصار کے مقابلے میں تھا امیدوار وہ بھی ایک مرکزی رہنما نہیں تھا چھوٹے لیول کا تھا اس کے بعد پنجاب میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہاں سندھ میں ہوئی تھی ڈاکٹر آسیم صاحب کی دیکھ لیں کہا گیا کرپشن کا سب سے بڑا کیس ہے لیکن وہ رہا ہو گئی لیکن بھٹی صاحب جو اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں آہا چیما کی یا فواد حضرت بھبا کی وہ بیرو کریٹس ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں آپ نے کہا نا سیاستدان مجھے بتائیں نا چیرمن نیب صاحب کہتے ہیں قانون صاحب کے لیے برابر ہے بھائی گرفتار فا کرو آپ ادھر کہہ رہے ہو کہ ہم کسی امید بار کو گرفتار نہیں کریں گے بے شب وہ قاتل کیوں نہ ہو ٹائم بہت میٹر کرتا ہے جس ٹائم پر یہ گرفتاریاں کی جاری ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ واقعی جو ٹائم ہے جب پچیس جلائی آنے والا ہے اس سے پہلے اتنی بڑی بڑی گرفتاریاں کر لینا واقعی ایسا نہیں لگتا یہ تاثر نہیں دیتا تھا کہ نون لی کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی تو آپ دیکھیں گرفتار کر رہے ہیں فرنٹ مین کو ٹھیک ہے سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی ابھی وہ گورنمند میں نہیں ہیں کال کو وہ گورنمند میں آگے تو آپ کو لگتا ان کو گرفتار کر پائیں گے یہ لوگ مجھے تو نہیں لگتا یہ تو وہی مجھے پنجابی کی مسائل یاد آگے ساری ڈال رون دے رہے تو صبح پتہ چلے ہم رہے ہی کوئی نہ تو یہ حالات ہیں ابھی تو میرا خیال ہے کہ سلیکٹڈ انصاف ہو رہا ہے یہ بھی میرا خیال ہے زرداری صاحب کو پیغام دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے بیانات چل رہے تھے نا کہ مجھے عداد دکھائی جا رہی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی ای بنانے کی کوشش کر رہی جا رہی ہے تو یہ انہوں نے اشارے دے رہے ہیں کہ جناب اپنی لیمٹے رو اچھا آپ کو یہ لگتا ہے بھٹی صاحب کی یہ کیس جو ہے وہ سیم ٹو سیم فواد حسن فواد جیسا ہونے جا رہا ہے یا کوئی فرق نظر آتا ہے دونوں کیسیز میں میرا خیال ابھی تک پیپلز پارٹی پہ اور زرداری صاحب پہ نیب کا ہاتھ ہو رہا ہے ہاں نیب کا سورج جتاب آیا تھا جب آرمی چیف جنرل ریل شریف تھے موجود سیٹ پہ اس کے بعد آپ دیکھیں جب وہ گئے ہیں معاملہ تھنڈے ہو گئے ہیں وہی زرداری صاحب کے نیب کے کیسی سے بری ہو جا رہے ہیں دیکھیں نا کیسا اس نے اتفاق ہے دیکھو پنجاب میں نئے آرمی چیف آئے ہیں تو کام تیز ہو گیا سندھ میں سلو ہو گیا میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف صاحب اس چیز کے ذمہ دارہ نہیں وہ تو جمہوریت سے کمیٹڈ ہیں اور وہ انصاف پر یقین رکھتے ہیں نئے آرمی چیف جو ہیں دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے نیب ڈبل سٹینڈرز کیوں رکھ رہا ہے یہ بات ہے بٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فواد حسن فواد کے بارے میں جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں تو کیا یہی چیز جو ہے اس کیس میں نظر آتی ہے آپ کو کیا یہ بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں بند سکتے ہیں کیونکہ چار روزہ ریمانٹ تو ان کا بھی منصر کر لیا ہے یہ لوگوں کو ایشو اشرت کی عادت ہوتی ہے یہ سونے کے چمچو پر کھانا کھاتے ہیں چوبیس گھنٹے انہوں نے اسی میں رہنا ہے تو ان سے نا مارک اٹھائی برداشت نہیں ہوگی ان سے ایک چھتر برداشت نہیں ہونا ٹھیک ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں یہ منٹ میں موادہ معاف گواہ بن جائیں گے آنے آلے وقت میں آپ دیکھیں جائیں اگر انسا صحیح ہوا تو صحیح اچھا اسی سارے صورتحار پر بات کرنے کے لئے میں جو آنا کیا ہے رانوما پیپلز پارٹی آیت اللہ دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے کیا کہیں گے جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اب نیپ کے شکنجے میں آتے ہی نظر آ رہی ہے دیکھیں قانون کے شکنجے میں کوئی بھی آج رہے قانون اور آئین کے مطابق اگر کام ہو تو پاکستان کے جتنے بھی افراد ہیں 20, 22, 25, 35, 35 کروڑ ہیں وہ سب پہ الزام ہو سکتا ہے ملزم کی حصے سے پورا پاکستان حاضر ہے آئین کے سامنے اور قانون کے سامنے اگر کوئی نحراف آئین کرتا وہ مجرم ہوگا جو انحراف قانون کرے گا وہ مجرم ہوگا اس میں پارٹی کا نام یا کریڈٹ نہیں ہوگا کسی کو جو بھی ہوگا زد میں آئے گا مامو جایاز برابری کی بنیاد پر ہوگا تو آئی اور قانون پر عمل جارہ اچھا دورانی صاحب یہ بتائیں پنجاب میں فواد حسن فواد صاحب گرفتاری در حسین لوائی صاحب یہ کیسا حسن اتفاق ہے کس طرف اشارہ ہے یہ حسن اتفاق نہیں ہے یہ حسین اتفاق ہے اور وقت کے مناسبت سے جمہوریت ٹھیک ہے ہم کسی بات پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ فواد حسن فواد کا گرفتار ہونا اور حسین لوائی کا گرفتار ہونا آداروں کی طاقتور پوزیشن کی نشاندی کر یہ اس میں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہ ہو اگر کیپٹن سفدر گرفتار ہوا ہے تو یہ بھی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی اسی دوران میں کوئی جج گرفتار ہو جائے گا صاحب کا روایات کے مطابق تو کیوں نہ ہو اسی دوران میں اگر کوئی صاحب کا جنرل گرفتار ہوگا تو کیوں نہ ہو ہونا چاہیے سیاستدان کا گرفتار ہونا یا کسی کا ہونا یہ اچھنبے کی بات نہیں ہے اچھا دورانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس سارے معاملے میں جو ہے آسی فلی زرداری کا نام سامنے آ رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ گرفتاری ہونی چاہیے اگر کوئی غلطی پر ہے تو لازمی گرفتار ہونا چاہیے تو اس سارے معاملے میں جو ہے آسی فلی زرداری اب بڑے بڑے لوگوں کا نام سامنے آ رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا پیپلز فارٹی جو ہے وہ بھی مشکل میں پڑھنے جا رہی ہے آسی فلی زرداری گیارہ سال گزار چکا ہے یہ سبجیکٹ اس کے نام پر نہیں آ سکتا حسین لوائی ایک بینکر ہے آپ میری دوستی پر کسی عیسائی کو یہودی کو ہنڈی کو ڈال کر کے پوچھ گز ہوگی لیکن آسی فلی زرداری کا اس وقت اس میں کوئی نام نہیں ہوگا اللہ کہ میڈیا اپنا شہد پورا کر رہا ہے حسین لوائی ایک بینکر ہے آسی فلی زرداری کے ساتھ اس کے رشتے دوستے ناتے جس پر کوئی وہ جرنسکیٹی آفرینڈن نہیں ہے حسین لوائی اس بینکر ہے تو آپ کا بھی بینکن سسٹم میں ہوگا لاکو کروڑوں انسان کا بینک ہوگا ان تمہاروں کا جو اس کے بینکن نظام میں نہیں دورانی صاحب انسان یہ لگ رہا ہے کہ یہ منی لونڈرنگ کرتے ہیں زرداری صاحب پر یہ آپ کے مخالفین لگا رہے ہیں کیونکہ منی لونڈرنگ سیاست دانوں نے تو نہیں کرنی بینکر نہیں کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب ان سے کرواتے تھے آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس بات میں سمجھتے ہیں وضعہ نے دیکھیں اسی پر سوموٹو نوٹس لینا چاہی سیف جسٹس کو کہ وہ کسی پارٹی کے سربراہ تو کوئی شخص جو اس پر امزام لگا رہا ہے اور اگر نیب نے اپنا ٹائٹل دیا ہوا ہے اس کا تو پھر نیب اس کو بتا دے گا کہ جناب ہاں یا اس پر ریکارڈ موجود ہے نیب نے نہیں کہا نیب کی طرف سے یہ ٹائٹل تو نہیں دیا گیا اگر میڈیا میں کسی نے اس کو حسین لوائی کو کیپس پارٹی کے طرف سے یا عاصل زرداری کا دوست دیکلئر کیا ہوا ہے تو وہ کسی اور کا دوست کیوں نہیں دیکلئر کر رہا ہے اس اکانٹ میں تو پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا نام ہے ان سب کے گھروں پر یہ میسیج جانا چاہیے کہ آپ کا دوست آپ کا اکانٹ جس بینک میں تھا وہ گرفتار ہوا ہے اس کا بینک کا نام کیوں نہیں دے رہے ہو نہیں حسین لوائی کی گرفتاری سے پیپس پارٹی کے پیڑ میں مرور کیوں اٹھ رہا ہے باقی جماعتیں تو خموش ہیں جی صاحب میں کہہ رہا ہوں جو گرفتاری ہویا حسین لوائی کی پیپس پارٹی کے پیڑ میں مرور اٹھ رہا باقی جماعتیں تو خموش ہیں اس پر یہ کیا وجہ ہے نہیں بھائیہ ہم نے کب نہیں کہا یہ تو آپ نے سوال اٹھایا نہیں آپ نے مطلب رہنماء کہہ رہے ہیں نا میڈیا میں بھری جان یہ آپ نے اٹھایا اگر آپ پر قدر میڈیا والوں پر قدر نہیں ہے ان کا زبان اور ان کے کردار حسین لوائی اس پر کتنے میڈیا آپ کے رہنماء جو آ کے کہتے ہیں میڈیا میں ہم تو وہ بات کر رہے ہیں نا اگر کوئی میڈیا والا ملوث ہے اس کو بھی صلاح دینی چاہیے آپ لائیں میڈیا لے گا نام بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے حسین لوائی نے اگر پاکستان کے کانور اور آئین کے خلاف نہیں کیے تو اس کو سزا تو لٹکا دو صحیح ہے دیانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر جو ہے وہ وعدہ موقع گواہ بن جاتے ہیں یا آصیف علی زرداری یا کسی بھی اور پیپلز پارٹی کے ممبر کا نام سامنے آ جاتا ہے تو کیا آپ کی جو پیپلز پارٹی کی جو پارٹی ہے پوری اس کی حکمت اعملی کیا ہوگی کیا آپ لوگوں کی حکمت اعملی جو ہے وہ نواز شریف کی پارٹی جیسی یہ ہوگی کہ مجھے کیوں نکال آیا جس طرح سے میرے پلزامات کیوں لگائے کرپشن کلزامات سارے جھوٹے ہیں یا آپ لوگوں کی حکمت اعملی جو ہے کیا نوٹس کو پیپلز پارٹی کو ملی ہے کیا پیپلز پارٹی کا نام نید کے کسی نوٹس میں موجود ہے آصیف علی زرداری کا موجود ہے آپ دکھا سکتے ہیں اپنے میڈیا میں دکھا سکتے ہیں درانی صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن میں بچا دوں جب آپ لوگوں کے میڈیا والوں کے زبان پر خدرت حاصل میں وہ ان کو تو پھر الزامات کی بنیاد پر چلتا ہے ٹھیک ہے درانی صاحب آپ کہتے ہیں موجود نہیں ہے اگر ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اگر وہ موجود نہیں ہے ان کیس ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نام نکل آتا ہے تو پھر آپ لوگ کی حکمت عملی کیا ہوگی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام لازمی ہے ہم یہ صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ ہاستہ چلیے کہہ لیں کہ اگر ان کا نام نکل آتا ہے پھر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں پاکستان اور پیپس پارٹی کی کوئی حکمت عملی نہیں ہوگی صرف ایک فیصلہ ہے کہ اگر آئین اور قانون کی مطابق کسی چیز کو ایڈس کیا جا رہا ہے تو حاضر اگر اس کے مطابق ایڈس نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر پاکستان پیپس پارٹی کو بدنام کرنے کی سازش نہیں کرنی تھی اچھا مجھے یہ بتائیں اس پر کتغن لگائے اور اپنے گریبان کو دیکھیں کہ میڈیا والے کیا کل کل رہے ہیں صرف بزبادی پر یہ کس کے اشارے پر اور کیوں سار اگر زرداری صاحب پر الزام لگتا رہا بڑی ہو جائے یا ان پر الزام نہیں لگتا تو ہم زرداری صاحب کی تعریف بھی کریں گے یہ بات نہیں ہے ہم بان سائیڈڈ آپ کے سامنے تصویر نہیں پیش کر رہے میڈیا کے تمام دوستوں کے لیے ہمیں تعریف کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے نہیں اچھے کام کی تو کڑنی چاہیے درانی صاحب لیکن اس سے پہلے درانی صاحب دیکھیں نا طریف تو کڑنی چاہیے کوئی بھی اچھا کام کرے دیکھیں نا میاں صاحب کو صدا ہوئی ہے برے کام پر تو سارے ان کی بات طریفے کر رہے ہیں آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گا دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کوئی ایسا کریکچر ڈیولپ نہ کیا جائے جس کو بعد میں آپ اُکس کر کے اُگلیاں اٹھائی جائیں یہ میڈیا یہ میرے دوست میرے میرے بان جب ایک کریکچر پہلے بلڈ اپ کر لیتے ہیں تاکہ نیگیٹیو فورس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جائے تو نیگیٹیو فورس کے لیے کبھی بھی میڈیا کو ہمارے کسی لیڈرشپ کے مطالق کسی بندے کے مطالق کسی انسانی حقوق کے دائرے میں اس کو نہیں استعمال ہونا چاہیے کیونکہ انسانی حقوق کی پاہمالی جو ہے نا وہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اس کی اچھا مجھے یہ بتائیں سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جے گی سنگل مجوریٹی یہاں الائنس کریں گے اللہ نے چاہا ہمارے ملک میں بھی حکومت ہوگی چاروں صوبوں میں اتحادیوں کے ساتھ پورے ملک کو اتحادیوں کے ساتھ ملک کر کے انشاءاللہ اچھا گرینڈ ڈیموکریٹیک الائنس کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے تو بڑے مخالف ہیں دیکھیں مخالفت بڑے مخالفت نہیں ہماری تو دعا جو اچھا کام کرے عوام اس کو وورد دے اور وہ کامیاب ہو ہمارا ایک کردار ہے کہ ہم نے اٹاروی ترمین کے بعد آئین سازی اور کامیسازی کے ذریعے ان کی بڑی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ ارانوہ پیپس پارٹی ایتولاد درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جس نے غلط کام کیا ہے جس کا نام کرپشن میں سامنے آتا ہے اس کو لازمی گرفتار کرنا چاہیے لیکن بھٹی صاحب اگر ہم آسیف علی زرداری کے حوالے سے بات کرے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکیں گے ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں آگے بڑھیں گے اگلی سٹوری شامل کریں گے جو کہ ہے کشمیر کے حوالے سے برحان مانی کی شہادت کو دو سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی کشمیر کی صورتحال کی بات کریں تو کشمیر کی صورتحال وہیں کی وہیں ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارٹی بربریت بھی جاری ہے لیکن کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کمی نہیں آسکی ہے بٹی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید سخت کر دیا گیا ہے برسی کا موقع بھی ہے اس حوالے سے بھی لیکن جو ہے بھارٹی بربریت آج بھی جاری ہے دیکھیں ایک نوجوان تھا شہید برانو دین بانی اس کی موت سے اس کی برسی ہے نا تو ان کے دلوں پر زنو پسو پڑ گئے ہیں انڈین فوج کے یہ بہت کلا گئے ہیں کیونکہ ان کے موں کو خون لا گیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ بھی میں سمجھتوں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈوب مڑنے کا ہمارے لئے مقام ہے ہم خموش ہیں سارا امتیں مسلمہ خموش ہیں کیونہ ہواد اٹھاتے صرف بیانبازی کی حد تک پریکٹیکلی کوئی کچھ نہیں کرتا دن با دن ان پر ظلم ہوئی جا رہا ہے قیدو بند کی وہ برداشت کر رہے ہیں جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں ظلم انسانیت سے بھی برا سلوک ہو رہا ہے بھائی چلو مسلمان نہیں آپ ان کو سمجھتے انسان تو سمجھو خدا کا واسطہ ہے اور آپ دیکھ لیں پاکستان کی خموشی بھی لمعہ فکری ہے ادھر حکمران اپنی لڑائیوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور بھائی اس پیچ پہ تو آجو ایک پیچ پہ آجو اس معاملے پر اس کے علاوہ آپ اقوام متحدہ کو دیکھ لیں امن و مان کی علم بردار بنتی ہے لیکن اس معاملے میں خموش ہے ڈرتے ہیں امریکہ کا پریشر ہے اچھا اسی پر بات کریں گے دفاعی تذیہ کار حامیس صحیح صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے حامیس صاحب آپ کیا کہیں گے دو سال برحانوانی کی شہادت کو بھی گزر چکے ہیں لیکن کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ کی کشیدہ ہی نظر آتی ہے بات یوں ہے کہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا برمہ کے مسلمان ہو جب تک بڑی طاقتوں کا اپنا مفادنہ ہو ان معاملات کو کبھی بھی حل کرنا نہیں چاہیں پتکسمتی سے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ امریکہ کی اور بڑی طاقتوں کی ساری حمدردیاں ہیں اور وہ کسی حالت میں بھی کشمیریوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں بیافرا میں کوئی مسئلہ ہو کینیڈا میں کوئی مسئلہ ہو انڈونیشیا کے ساتھ کوئی ایک جزیدہ کا مسئلہ تھا یہ ہو تو وہاں آپ دیکھئے وہاں کرسچن کمیونٹی تھی تو وہ انہوں نے ہفتوں کے اندر وہ معاملہ حل کر دیا یہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں ان کی بنائی متاثر ہو رہی ہے وہ پیلٹ گنز کے ساتھ اور مرچیں ان کی آنکھوں میں ڈالی جا رہی ہیں اور شہید ہو رہے ہیں روز بروز اور ان کو ہیومن شیل کے طور پر جیت کے اوپر باندھ کے آگے رکھا جاتا ہے اچھا سر جی پھر اسی طرح ظلم چلتا رہے گا یہاں کوئی ٹیپو سلطان آئے گا یہاں محمد بن قاسم آئے گا ان کی مدد کے لیے کوئی مسلم حکمان ان کی شکل میں آئے نہ ٹیپو سلطان آئے گا اور نہ کوئی اور مسلمان حکمان آئے گا میں آپ کو صرف یہ کہنا میں آپ کو مجوز نہیں کرنا چاہتا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کی جد و جہد رنگ لائے گی اور بہت خون بہ چکا ہے اور جس علاقے میں آزادی کی ایک لہر بیدار ہو جائے اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے انہوں نے آزاد تو ہونا ہی ہونا ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گے کہ کب ہوں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن جہاں تک بھارت کے اپنے حکام اور ان کے جو چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا ہے حکومت کو کہ اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے اور ہمیں فوراں سیاسی تفتیو کشمیری اقصاد کرنی چاہیے یہ ریالائزیشن وہاں پہ بھی ہے میں نے ان کے آرٹیکل بھی پڑے ہیں انڈیان اخباروں میں شپنے والے جس میں ان کے جو سوڑے کشادہ دل لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کلیر لی کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے ہم جو مرضی کر لیں اب ہم کشمیر کو زیر اضام نہیں رکھ سکتے اچھا مجھے یہ بتائیں برحان الدین بانی ایک نوجوان تھا ٹھیک ہے اس کی برسی آ رہی ہے تو یہ اس سے پہلے ایسی ہوچی اتکنڈے اسمال کر رہے ہیں تو یہ اتنے خفا کیوں ہیں وہ تو ایک نوجوانہ برسی ہے گزر جائے گی یہ ڈرتے کیوں ہیں وہ اس لیے کہ تحریک جو ہے وہ دن بے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جتنے بندے وہ مارتے ہیں وہ تمہیں مزید بیچ میں تحریک کے شریک ہو رہے ہیں اور اب عورتیں اور بچے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے جنڈے اٹھائے ہوئے بھارت کے مظالم کے خلاف سربکف ہیں تو ظاہر ہے اس کی تکلیف تو بھارت کو ہوگی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مظاہرہ نہ ہو کوئی جلوس بھی نہ نکلے لوگ اپنی غم و غصے کا اظہار کرنے کہ لوگوں میں آزادی کا جذبہ ایک پر پیدار ہو جائے الجزائر میں کیا ہوا آپ یادت کیجئے وہ آپ جو مرضی کر لیں وہ آزاد ہو کے رہتی ہیں صرف وقت کی بات ہے اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے حضر کیا آپ اس کو روک نہیں کرتے اچھا مجھے یہ بتائیں اقوام مدہدہ ویسے تو امن و امان کی مامی بنتی ہے ٹھیک ہے اس معاملے میں یہ کیوں خموش ہے میں نے آپ کو جو اتضائی جملے ہیں اس میں کہا تھا اقوام مدہدہ تو باندھی ہے بڑی طاقتوں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اقوام مدہدہ بگا تو وہ 1948 کا جو دیکلیویشن ہے وہ بھی پڑھا ہو گیا نا پیننگ جس میں کہا کہ ہم اتضائی صواب رائے کرائیں گے تو کیوں نہیں کرائے آج تک تو اقوام مدہدہ وہی کرتی ہیں جو امریکہ اور بڑی دیگر بڑی طاقتیں چاہتی ہیں اور بڑی طاقتوں کا مفاد اس پر بھارت کے ساتھ منترک ہیں اور وہ چین کی پیش کرنی روکنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ بھارت ان کے ساتھ مددگار ثابت ہوگا اس لیے بھارت کو ہر حال میں مدد فراہم کی جائے اور کشبیری جس میں مرتے رہیں ان کی بلا سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے بہت شکریہ دفاعی تزیہ کارحامی سعید آپ کے وقت کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ تمام امت مسلمہ کو ایک سف پر آنا پڑے گا اور دو ٹوک اہم میڈیا ٹاک کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور شرکت کی اپیل کر دی ہے آج شام کوئی جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اسی میں انہوں نے شفاف انتخابات کی حوالے سے بھی بات جت کی ہے بھٹی صاحب آپ کیا کہیں گے اس میڈیا ٹاک کے حوالے سے میرا خیال ہے ان کا فیصلہ خوشائند ہے جو انہوں نے پیغام دیا دینا چاہیے تھا ان کو یہ لیکن اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فرائز بہتر طور پر انجام دیں کیونکہ آپ دیکھیں نا شروع میں بیرو کریسی زیادہ وہی تھی جو نون لیگ کی تھی پنجاب میں لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں تبادلے شروع ہو گئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں علی زفر صاحب ایک اچھے انسان ہے ان کی کریڈبل انسان ہے ٹھیک ہے تو ہم امید کرتے ہیں حسن نسکری صاحب یہ ساری جو ٹیم ہیں یہ شفاف انداد میں انتخابات کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے ابھی تک تو اچھا پروسیس چل رہا ہے آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا بھٹی صاحب لیکن جس طرح ہم نے جمعے والا فیصلہ دیکھا ہے نواز شریف کی پارٹی کا جو فیصلہ دیکھا ہے جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بائیکارٹ کی طرف جا سکتے ہیں یا صورتحال جو ہے وہ کچھ ایسی بنا سکتے ہیں کہ الیکشن متاثر ہو سکے میں آپ کو بتاؤں نوازشری صاحب کا تو ذہن ہے لیکن میرا خیال ہے شباشری صاحب نہیں مان دے کیونکہ اگر خالی نون لیک بائیکارٹ کرتی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا ہاں اگر ان کے ساتھ پیپلز پارٹی ہو فضل الرحمان صاحب ہو اچک زئی صاحب ہو یا ایک آدھی این پی کو منا لیں پھر فائدہ ہے اگر اکیلی نون لیک بائیکارٹ کرتی ہے نون لیک کو بھی پتا ہے تو ان کو بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوگا لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اس طرف نہیں جا رہی نہیں اگر پیپلز پارٹی نہیں جا رہی تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی پارٹی اس کو وہ منا سکیں گے دیکھیں باقی پارٹیوں جو بھی ہیں ان کی پانچ سیٹے ہوتی ہیں صوبوں میں وفاق میں ٹھیک ہے مین پارٹی ہے پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں دھنہ ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا تو ساری سیاسی جماعتیں نون لیک کے ساتھ تھی لیکن جو ایک اہم پارٹی تھی جس کی وجہ سے فیصلہ ہونا تھا وہ تھی پیپلز پارٹی جس نے نون لیک کا ساتھ دیا اس وجہ سے نون لیک کی گورنمنٹ بچ گئی تھی عمران خان صاحب کو اس چیز کا بڑا نقصان ہوا تھا اس کے بعد یہ ستیفوں کا معاملہ ہوا موڈل ٹاؤن کیس میں جب پیپلز پارٹی آئی تائرہ القادری کے ساتھ عمران خان صاحب بھی اکٹھے تھے نا لیکن دیکھ لیں تب سب نے کہا فیصلہ ہو سکتا ہے گول فائنل ہو سکتا ہے لیکن جو ہی پیپلز پارٹی پیچھے اٹھی ہے تو آپ کے سامنے دیکھ لیں وہ تحریک بھی دب گئی تھی اچھا اسی پر بات کرنے کے لیے سینر صحافی شیزاد بچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آج کی میڈیا ٹاک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بچ صاحب جو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صدر مبلکت ممنون حسین کو دیکھیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں انقلاب آنے والا بہت سارے افراد آج سے تین ماہ قبل انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ حبند سلاسل ہوں گے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد نواز شریف کا فیصلہ آ گیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ کروس گا بورڈ ہونا چاہیے سب کا اعتصاب ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک پارٹی کا ہونا چاہیے اس ملک میں تب تک بہتری نہیں آئے گی جب تک تمام افراد کا اعتصاب ہوں بار صاحب آپ سمجھتے ہیں اس ٹائم اکروز دا بورڈ ہو رہا انصاف مجھے تو لگ رہا نون لی کو ہٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ اس وقت جزائی صاحب کے حلقے میں چلے جائیں وہاں جا کے پانی کی صورتحال دیکھ لیں باقی تیزوں دیکھ لیں نیب کو اس وقت یہ سب سے بہتر جو اس وقت کام ہے یہ میں آپ کو اپنے ذک ثابت کرنا ہے میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ باعث نہیں ہے مسلم بک نون کی یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ مسلم بک نون کا اعتصاب ہو اس وقت پی ٹائی کے افراد کا اعتصاب ہونا چاہیے ٹپلز پارٹی کا اعتصاب ہونا چاہیے وہ کہ اس وقت سب سے جو پرارٹیگ والی چیزیں ہیں حکومت کی ہے مسلم بک نون نے اور ٹپلز پارٹی نے کی ہے لہٰذا ان کا اعتصاب سب سے پہلے ضروری ہے لیکن اگر آپ اس کو خابر پختون خواہ کی نظر سے بھی دیکھیں یہ پیڈے ہیں کہ وہ فراد جو اس وقت فرنٹ سے کھل رہے ہیں ان کا اعتصاب بھی ضروری ہے جب تک اعتصاب اکراؤس دا بورڈ نہیں چلے گا اور صرف نون کا ہی اعتصاب ہوتا جائے گا تو یہ ہمدردی جو ہے نون لی کو جائے گی اجھا شہزا صاحب آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور شرکت کرنے کی جو اپیل کی گئی ہے کیا وہ اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے جس طرح سے عوامی حلقوں میں جا کر سیاسی نمائندے جو ہیں ان کو جس طرح کا رد عمل فیس کرنا پڑا ہے کہ ان کو یہ ڈرٹو ہی لگ رہا کہ عوامی شاید بائیک آٹ کر دے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ عوام اس وقت متنفر تو ضرور ہو چکی ہے کہ یہ ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ٹرک آگیا ہے یہ ٹرالی آگئی ہے یہ آپ کو یہ نشانات مل رہے ہیں یہ حسن اتفاق ہے نا کہ ایک آزاد بی دوار اگر پندرہ آزاد بی دوار ہے تو ان سب کو ہی نشان جیپ کا دے دیا گیا ہے تو یہ چیزیں سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور صحافی کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے یہ چیزیں جو ہے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت سارے جنرلسٹ جو بہت ناور جنرلسٹ ہیں وہ بھی باعث ہو گئے ہیں کسی نے کسی پارٹی سے ان کی افیلیشن ہو چکی ہے بات صاحب مجھے یہ بتائیں ابھی تک کی نگران حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں جی نگران حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ کتابوں میں بہت اچھی لگے گی آپ کو آپ اس کو شائرانہ طور پر بیان کریں تو بٹی صاحب شاید آپ کو بہت خوبصورت لگے واقعی تو مجھے نگران حکومت کی جو کارکردگی ہے آپ لاہور میں دیکھ لیں یہ پانی آیا شباشری صاحب اپنے کر میں چلے گئے انہوں نے کہا جی میں تو جا چکا ہوں ایک ماہ پہلے نگران وزیراعلا کو یہ صفائی کروانی ہوتی ہے یہ صفائی ہوتی ہے یہ نہیں اس کی جس طرح سے اب میں ذمہ دار نہیں نگران وزیراعلا اس طور پر تھے وہ آئے لہور میں لکشمی چوک بھی گئے انہوں نے ایک وزیٹ کیا دس منٹ کا اور انسٹرکشن جاری کی لیکن تب تک معاملہ بہت آکے پڑ چکا تھا اور اگلے دن بھی جو پانی جو ہے لاہور سے نہیں نکالا جا سکا یہ کریٹ دوبارہ آپ کو دینا پڑے گا کہ اگر شباشری کی قومت ہوتی اچھے ایڈنسٹریٹر تو ہیں لیکن اگر ان کی قومت ہوتی تو یہ بھی نہیں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں لاہور پانی میں نہ ٹھوکتا اٹھش شہزاد صاحب یہ بھی بتائیے گا جیسے جو ہماری نگران حکومت ہے وہ تو کافی پور امید نظر آتی ہے شفاپ ایریکشن کے حوالے سے لیکن پچھلے دنوں جس طرح سے نون لیگ کے خلاف جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں یا جو نیف کاروائیاں کر رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے انتخابات کو متنازع بنا سکتی ہے دیکھیں اس کو سب سے پہلے تو یہ بات کو دیکھنا موگر نا کہ نواز شریف اور برگیب نواز جو صدا ہوئی ہے اس میں ایک جمعہ کو صدا ہوئی ہے اور اگلے جمعہ کو انہوں نے لاہور آنے کی بات کی ہے اگر اس جمعہ کو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اگر اس وقت تو شباز شریف ہے لیکن اوبرال نواز شریف صاحب جو قائد ہیں وہ اگر وطن واپس آتے ہیں اپنی بیٹی مریم صاحبہ کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں نون لیگ جو اس وقت بہت ڈاؤن فال جا چکی ہے اس میں جان پیتا ہو سکتی ہے اور اس وقت آپ لاہور سبیت پورے پنجاب کا وجہ کر لیں آپ کو نون لیگ کی جو کمپین ہے کوئی اتنی مترک نظر نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا جو سزا کے بعد جو ورکرز ہیں ان کا مورال کچھ ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن اگر اس جمعہ والے دن نواز شریف اور مریم صاحبہ لاہور سبیت شیف لاتے ہیں چاہے آگے آپ توبندے سبیت پلاتے ہیں کرتے ہیں یہ کوئی بات نہیں لیکن نواز شریف کی موجودکی سے اس سے بھی نون کا گرافت بہت بہتر ہو جائے گا اور کمپیٹیشن جو ہے وہ اس سبنے آ جائے گا صحیح اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو مسلم اگنون جو ہے وہ بھی کمپیٹیشن میں آ سکتی ہے اور ٹاف کمپیٹیشن بھی دے سکتی ہے سینئر صحافی شیزاد بڑھ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آگے بڑھیں گے شامل کریں گے اپنی اگلی سوری جو کہ کھیل کے میدان سے ہے جیسا کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ حرارے میں تین ملکی جو ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز جارہی ہے اور آج اس کا فائنل ہونے جارہا ہے بھٹی صاحب کیا کہیں گے پاکستانی ٹیم کی پرفومنس کے حوالے سے کیونکہ آج فائنل ہونے جارہا ہے میچ شکر ہے یہ سیریز میں پاکستان کی پرفومنس کنسسٹنسی سے تھی دیکھیں نا اسٹریلیا سے پہلا میچ یہ ہارے پھر کم بیک اچھا کیا زمباوے سے دونوں میچ جیتے پرفومنس ان کی صحیح جارہی ہے اور اللہ کرے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹریلوی ٹیم منٹلی طور پر پریشرائز ہے کیونکہ وہ انگلینڈ سے بڑی طرح آ رہی ہے اور ہماری ٹیم نمبر ون ہے ٹی ٹونٹی میں تو ایک ہمیں منٹلی ایج تھا اور میرا خیالہ پاکستانی ٹیم اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ایک جو خوش آئند بات ہے وہ ہے سرفراز احمد جو ہمارے کپتان ہے ان کی پرفومنس بہت اچھی جا رہی ہے کپتان والی وہ پرفومنس دے رہے ہیں اس سے دوسرے لڑکے بھی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عاصف علی ہیں نئے لڑکے ہیں وہ بڑے اچھے ہٹٹر ہیں بہت اچھے بلے باز ہمیں لگ رہے ہیں اللہ کرے آگے بھی وہ اسی طرح کھیلتے رہے ہیں باقی فائنل آنے والا فائنل پریشر والا میچ ہوتا ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستانی پرفومنس اپنی برقرار رکھیں گے فائنل کے لیے لائن اپ کے گئے ہیں جتنے بھی کھڑا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی پرفومنس دیں گے دیکھیں نا کمبینیشن اچھا ہے شوئے ملک بھی ہیں حفیظ بھی ہیں سرفراز احمد ایسات حسین طلد نیو ٹیلنٹ عاصف علی شداب خان دیکھیں نا ایک مکسچر بن گیا ہوا ہے سینئرز بھی پرفوم کر رہے ہیں شوئے ملک بہت اچھی اننگز کھیل رہے ہیں آپ سیریز میں دیکھیں اس سے پہلے بھی تو نوجوانوں کو اس سے حوصلہ ملتا ہے انہیں سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ دیکھیں نا خالی نوجوانوں پر پریشر چلا جائے تو پھر وہ منٹلی طور پر رہ جاتے ہیں اور ان سے اچھی پرفومنس نہیں ہوتی تو میرا خیالہ اس ٹیم ٹیم فوم میں ہے اللہ کرے کہ وہ جیت جے کیونکہ اس ٹیل بھی ٹیم اس ٹیم بہت زیادہ منٹلی طور پر پریشر آئیز ہے ہمیں اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور میرا خیالہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانی ٹیم انٹلی طور پر اوپر ہے اور یہ نیچے ہیں اچھا بٹی صاحب کیا لگتا ہے بیٹنگ جو ہے اس کا زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ان کو یا بولنگ کا آپ دیکھیں صرف ایک میچ میں بیٹنگ فلوپ ہوئی ہے اس کے علاوہ سارے میچوں میں بیٹنگ نے بھی اچھی پرفومنس دیا ہے بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی چل رہی ہے جب دونوں چیزیں تینوں چیزیں بلکہ فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ جب تینوں چیزوں میں آپ پرفوم کریں گے تو تب بھی آپ جیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹیم گیم ہے اس میں انڈیویجولز کی پرفومنس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اس ساری سیریز میں محمد حفیظ کی پرفومنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے محمد حفیظ اچھی پرفومنس دے نہیں پائے لیکن فائنل میچ میں ہم امید کرتے ہیں سینئر ہونے کے ناتے اچھا پرفومنس صحیح ہماری بھی یہی امیدیں ہیں کہ آج میچ میں فتح حاصل کر سکے آگے بڑھیں گے اگلی سٹوری شامل کریں گے جو کہ ایک اہم بیان کے حوالے سے ہے جس کو کافی متنازع بنا دیا گیا آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جو شہباز شریف ہے انہوں نے کراچی کا دورہ کیا اور کراچی کے دورے کے دوران انہوں نے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ دی جس کو کافی متنازع بنا دیا گیا بھٹی صاحب آپ نے بھی بیان سنا ہوگا پان والا اور کراچی والا کیا کہیں گے اس پان کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ انہوں نے شباز شریف صاحب نے ایک مزاق کیا تھا پان کراچی کے خاص حغات ہے لیکن کافی کریٹی سائز کیا گیا ان کو اس بات پر لیکن میرا خیال ہے وہ تو میڈیا آلے کر رہے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے پان ایک خاص حغات آوان کی ہمارے سری پائے ہیں تو میرا خیال ہے انجوائے کرنا چاہیے ایسی باتوں کو ٹھیک ہے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے لیے بھی اور پوچھتا ہے پاکستان سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ